رحمت مصطفیٰ لوٹ لو آسی و رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے باب رحمت کھلا آج کی رات ہے اسی طرف نور ہے اسی طرف نور ہے سارا عالم مزلت سمع مول ہے اسی طرف نور ہے اسی طرف نور ہے سارا عالم مزلت سمع مول ہے جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے مہم اوٹھی فزاج کی رات ہے مہم اوٹھی فزاج کی رات ہے نور میں فلت چادر تنی نور کی نور پھیلا مہم اوٹھی فزاج کی رات ہے 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 اور وطلب ہے اوٹھی فزاج اللہ فزاج کی رات ہیں جس کو دیکھئو ضانات جس میں خلیفك مہم اوٹھی مدار salad اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری تقریب تب بیار کو بیچین کرتی ہے میری تقریب تب بیار کو بیچین کرتی ہے سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں تو دل پر گزرتی ہے سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں تو دل پر گزرتی ہے اور اس اشارت نے کیا خوب کہا اے خاصان رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے اے خاصان رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے جو دین و بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے جو دین و بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہے پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباد فریاد ہے اے امت کے کشتی امیہباد بے راہی تباہی کے قریب آنے لگا ہے بے راہی تباہی کے قریب آنے لگا ہے حاضر میں مکربرم ابھی میں نے تباہی کے دوران جعائے قریبہ کی تلاوت پر شرح حاصل کیا ہے اس کے بارے میں اور آج کی راہ سے کوئی تعلق کچھ گفتگو کرنے سے قبل ایک دو دین باتیں کشا کے رکھنے بعد کو آگے کی طرف لے جاؤں گا آج وہ مقدس رات ہے جس کو لیلت البارات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے شب بارات کہا جاتا ہے اور لیلت المبارکہ کہا جاتا ہے بارات یعنی چھڑکارہ پانے والی رات برکت والی رات آج کی رات میں اللہ تبارکہ تعالی برکتوں کو نصول فرماتا ہے رحمت کی رات آج اللہ تبارکہ تعالی رحمت کا نصول فرماتا ہے حاضر اکرم آج کی رات وہ مقدس رات ہے جس کے بارے میں آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آج جو پردری شب ہے آج کی رات میں اللہ تبارکہ تعالی آسمانِ دنیا پر ضربہ کر ہوتا ہے اللہ تبارکہ تعالی آج کی شب میں آسمانِ ابل جو ہم کو آسمان نظر آتا ہے اس آسمان پر اللہ تبارکہ تعالی اپنے شان کے ساتھ اس کی نیسی شان ہے اس کے ساتھ ہمارا رب آسمانِ ابل پر تشریف لاتا ہے اللہ تبارکہ تعالی زربہ کر ہوتا ہے اس کی جو شان ہے اس کی شان کے لائف رب آ کر یہ ندا دیتا ہے ہے کوئی مامنے والا آدمی اس کو عطا کر دوں ہے کوئی بیمار آدمی اس کو صحت عطا پرما دوں ہے کوئی جو طلبگار ہے آدمی اس کی طلب کو پوری کر دوں ہے کوئی جو صحت مامنے والا آدمی اس کو صحت عطا پرما دوں ہے کوئی بیمار آدمی اس کو صحت عطا پرما دوں ہے کوئی ممروز آج میں اس کو خلزے سے نجات کا فرما دوں ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہر دن ہر کھڑی ہم اپنے رب کا پکارتے ہیں اے رب ہماری سن لے اے رب ہماری پکار کا سن لے بگر آج کی رات اللہ تعالیٰ جیسے ہی سورت غروب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہ ندا دیتا ہے ہے کوئی ماننے والا آج کی رات میں اس کو اللہ فرما دوں اور حاضر مکرم اگر کوئی قرآکار ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی مانا فرما دیتا اگر کوئی خطاکار ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیتا بخش دیتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں کہ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ بنو قلب کی بغریوں کے باروں کی تعداد میں لوگوں کی مخفرت فرماتا ہے آج میں مکرم بنو قلب کی بغریوں کے بالوں کے مہدار اللہ تعالیٰ بنو کی آنش کی رات میں مخفرت فرماتا ہے یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہم کوئی رات عطا فرمائی بنی سرائی کے بارے میں آتا جب وہ گناہ کر دیں تو ان کو اگر توبہ کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس ساتھ فرماتا آیتیں انہیں پاک کی آیت کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہتا ہم کے اپنے جانوں پر تم نے ظلم کیا اگر تم کو توبہ کرنا ہوں تو انہیں تو بردہ کنہگار کو خدل کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارے کنہوں کو معاف فرماتے گا آج میں مکرم بنی سرائی کے وقت میں بھی وہی زب تھا وہی قریم تھا وہی سلطہ تھا وہی ضحبار تھا وہی پہلکار زب تھا مگر اس لفت جانوں سے کنہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کہ جب تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تم نے کنہ کیا تو اب تم یہ کرو کہ تم جو نہیں ہو کوئی کنہگار کو خبر کر دو تو تمہاری معافی ہو سکے گی تو حضر مکرم جب امت محمدیہ کی باری آئی یہ امت پر اتنی مہربانی کیوں حضر مکرم حدیث باق میں آدھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقبال کو علمہ زمہ کرتے ہیں آپ کی میرے حقیق صلی اللہ علیہ وسلم تیرا شب رجب میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات پھر ہو کر التجا کر کریں اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے اے اللہ میری امت کے ساتھ بخشش کا معاملہ فرما تو جب راک گزری صبح کا وقت آیا تو تیراوی شب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عادی امت کی شفاعت کرنے کا حق اللہ فرما دیا مگر جب پھر چودہ بھی اصلاحات آئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلتے جا کرتے رہے روتے رہے گھنیاں تے رہے تو پھر جب رات ختم ہوئی تو پھر پیغام آیا اے حبیب آپ اپنی تہائی امت یعنی کون امت کی مقفلت شفاعت کرنے کی آپ کو اجازت دی دی گئی مگر وہ بھی قریب اٹھے دے پھر دوسرے دن پر ربی شب آئی تو آخای نامنا صلی اللہ علیہ وسلم گر گراتے رہے روتے رہے تو پھر پربانہ آتا ہے پھر جواب آتا ہے اے حبیب آپ کو پوری امت کی شفاعت کی آپ کو سیٹیفکٹ ادا کر دی جاتی ہے اسی لیے پر ربی شب کو ازاں تبارو تالہ آسمان دنیا پر دلنا گر ہوتا ہے اور یہ ندا دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اگر کوئی گناہکار ہے کوئی خطاکار ہے کوئی سیاہکار ہے کوئی فتکار ہے کوئی کتنا بھی پڑا گناہکار ہے ہماری بارگاہ میں آ جاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ خیر کا ماندہ پرما دیتے ہیں ہم اس کے ساتھ بخشش کا ماندہ پرما دیتے ہیں حاضر مکرم رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ تعالیٰ میں جو خہار تھا جو پکڑ کرنے پارا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم گناہکاروں پر کرم فرماتے ہوئے آج کی رات کو اللہ تعالیٰ نے ہم گناہکاروں کو آج کی رات عطا فرمائی حاضر مکرم آج کی اتنی بڑی رات ہے کہ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ بانوں قلب کی بغریوں کے بانوں کی تعداد میں لوگوں کی مخفیت فرماتا ہے اتنی بڑی رات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا کرم والا کرم والا کرم والا معاملہ فرماتا ہے مگر حدیث پاک میں آتا ہے ام المؤمنین حضر سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارزاد فرماتی ہیں کہ مگر چل لوگ ایسے بھی ہیں جو اتنی بڑی رات میں بھی محروم ہو جاتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ مطیار کر رہا ہوں چودہ لوگ ایسے ہیں جن کی آج کی رات میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی طرف نصر رحمت نہیں فرماتا ان کی طرف اللہ تعالیٰ آج کی رات میں بھی ان کی محفیلت نہیں ہوتی حضر مقردن وہ کون لوگ ہے اس کو مختصر سے مختصر میں سمیٹھنے کی کوشش کروں گا اگر ہمارے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو آج کی رات میں توبہ کر لیں اور اگر یہ چودہ چیزیں جو بتا رہا ہوں جو حضی سے پاک میں آئے ہیں اگر کوئی ایک چیز بھی ہمارے اندر اگر پائی جاتی ہے تو قریم ورب ہے الہی مرب ہے ستار ہے غفار ہے وہ معاف کر دے گا حضر مقرم حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ فرماتے ہیں آج کی رات میں بھی صلی اللہ لوگ میں محروم ہو جائیں گے وہ کون لوگ ہے حدیث پاک میں آتا ہے شرک کرنے والے کی آج کی رات میں مخفیلت نہیں ہوتی حضر مقرم شرک کرنے والے کی حدیث پاک میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ پتا ہے انشاءاللہ فرماتا ہے انشاءاللہ شرک بہت بڑا شرک کرنے والے بہت بڑا ظالم ہیں مسلمانوں میں یہ کیٹیگری قائل نہیں جاتی مگر آج چند کم اقل لوگ پیدا ہو گئے ہیں وہ دولان کو جانا بھی شرک کہتے ہیں وہ لوگ فاتحہ دلانے کو بھی شرک کہتے ہیں وہ چند ایسے لوگ ہیں شرک کی آج تعریف میں آپ کو بتا دوں آسان سے جملوں میں بتا دوں وہ ظاہر لوگ اپنے ہاتھ کو بڑے لکھیں کہتے ہوئے شرک کی تعریف کرتے ہیں مگر شرک کی تعریف ہو نہیں ہے کہ حضرت مکرؑ شرک کی تعریف کے حریصہ پاک کے بڑے بڑے جمعوں میں نہیں مختصر دو جملیاں میں میں شرک کی تعریف آپ کو بتا دوں شرک کہتے کسے ہیں اللہ کی ذات میں کسی کو کسی کے اللہ کے برادر کسی کو کہنے کو شرک کہتے ہیں لوگ خبرستان جانے کو شرک کہتے ہیں دعا کرنے کو وصیلہ لینے کو لوگ شرک کہتے ہیں مگر شرک کی تعریف ایسی نہیں ہے شرک کہتے ہیں شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا اللہ کے برادر کسی کو ٹھہرانے کو شرک کہتے ہیں ہم رسول اللہ کو عقدہو و رسولہو کہتے ہیں اللہ کا بندہ کہتے ہیں اتنا بڑا مقام اتنا بڑا مقام ملنے کے بعد ہم عقدہو کہتے ہیں اللہ کے حبیب اور مقام کہتے ہیں تو اللہ کے بڑا دی کو اللہ کے برابر کیسا سمجھ سکتے ہیں اگر کسی نیک بندے کا وسیلہ لیتے ہیں تو یہ سمجھ کی نہیں لیتے ہیں کہ وہ اللہ ہے نعوذہ بللہ ہم یہ کہہ کر وسیلہ لیتے ہیں اے اللہ یہ تیرا محبوب ہے تیرا پسندیلہ ہے تونے اس کو تی دربان قبول کرنایا ہے اس لیے ہم اس کے وسیلے صدوہ مانتے ہیں حاضر مکرم یہ تو بات کلیر ہو گئی یہ بات سمجھ میں آگئی شرک کی تعلیق یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنے کو شرک دے ہیں تو مسلمان تو اس سے بچے ہوئے ہیں الحمدللہ دوسرے کو ہے حدیث پاک میں آتا ہے جو رشتے منتطعہ کرنے والے رشتے توڑنے حاضر مکرم کوئی چھوٹی سی بات بھی ہو جاتی ہے ہم لوگ سال سال پھر دکھ دو دو سال پانچ پانچ سال تک میں نے سنا ہے لوگوں سے کہ بھائی نے بھائی سے بھائی سے بھائی سے بھائی سے فلا دعوت پھرم انہیں ہم کو نہیں بھائی اکھا اس لئے ہم نے ان سے رشتہ توڑ دیا فلا دعوت فلا دن ہم نے ان کو دعوت دعوت پہ نہیں آئے ہم نے ان سے رشتہ توڑ دیا فلا مجھے سے فلا مجھے سے فلا مجھے سے حاضر مکرم مگر اللہ تعالیٰ فرماتا رہے اگر نبی اشارت پر رہتے ہیں اگر کوئی تم پر ظلم کرے تم اس کو عطا کرو کوئی تم کو تم سے توڑے تم اس سے جو جاؤ حاضر مکرم آج کی رات میں اگر کوئی اپنے رشتہ داروں سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو اللہ کی رضا کے خاطر ان سے مل سائے اللہ کی رضا کے خاطر ان سے اگر ہو سکتا ہے تو آج کی رات میں ان سے ملخات کر آئے اگر دور ہے نہیں جا سکتے تو آج فون کا زمانہ اگر تمہاری عزدت کم ہو جاتی ہے تو خیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ سہی سب لیلو معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا معافی مانگنے سے ہوت پڑا ہو جاتا ہے آج کی رات اگر کوئی رشتوں کو توڑ بیٹا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر صلاح کر لے صلاح کر لے آج کی رات چیز کو بھول کر ان کو مانا لے اگر روٹے ہوئے ہیں تو ان کو رازی کر لے اگر آپ ناراض ہیں تو آپ ان کو معاف فرماتے حدیث باق نے آتا ہے اگر تم لوگوں کو معاف کر ہوگے تو وہ کریم رب وہ کریم ہوگی رب کو معاف فرمائے گا حدیر مکرم اگر کوئی رشتوں کو توڑ پیٹے ہیں تو آج کی راب نے رشتوں کو جوڑ لے ان کو راضی کر لے راضی ہو جائے تو کریم رب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا نہیں ہم جس کو جانتے بھی نہیں ہم سے معافی مانگ لیتے پھر رہے آج مکرم احسان نہیں ہے آج کی رات کا محصر احسان نہیں ہے جو ہم سے ہمارے لوگ جو ناران ہیں جو ہمار پستہ دار ہیں سب سے پہلے معافی مانگ نا تو ہم کو اپنے قائدہ ان سے چاہیے انشاءاللہ میں آگے وہ بھی بتا ہوگا حاضر مکرم جو اپنے اوٹے ہوئے ہیں ان کو منائے اسے بعد حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں آج کی رات میں ان کی بھی اللہ تبار کو دانا مخبضت نہیں فرماتا ہے اور حاضر مکرم ظلم بہت خطرناک ہے جو ظلم کرتا ہے اس کی جو حائل کرتی ہے وہ اپنی زبان سے تو نہیں کہتا مگر دل سے کہتا ہے مگر دل کی بات جو رب سنتا ہے حاضر مکرم جو کسی کا دل 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 رکھاتا ہے اللہ تعالیٰ سے نالات ہو جاتا ہے یارے خبیق صلی اللہ بہت زیادہ خوش تھے مسرورت کے عالم میں تھے بہت زیادہ خوش تھے میں ان سے پوچھ دیا رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا اے عیشہ مانگو کیا مانتی ہو میں تم کو عطا فرما دوں گا ام المؤمنین آج کل کی زمانے کی زوجہ نہیں تھی محمد کیا مانگو آپ کہتی ہیں اس کو اجازت دیتے میں اپنے بابا جان ابو بکر سے مسورہ کر جاتی ہوں ابو بمر کے پاس جاتی ہیں اور جاکر مسورہ کرتی ہے بابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آج جو مانگو کی تم مل جائے گا کیا مانگو سمجھ نہیں آبا ابو بکر صدی ربی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ارشاد فرماتے ہیں بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا جو میراج کی رات میں راز و نیاز کی جو پاتے ہوئی ہیں جو اللہ اس کے رسول کے پیس میں جو پاتے ہوئی ہیں اس میں سے کوئی ایک بات کوئی ایک بات میں آج کی رات میں جو راز و نیاز ہی بات ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ کی اور اللہ تعالی اس میں سے کوئی ایک بات پوچھ کر آجاؤ پھر ابو بکر نے یہ بھی کہا تھا جب پوچھ ہوگی تو رضا کرو مجھ کو بھی آکر بتھانا جب رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے ابو بکر نے میرے بابا جان نے مجھ کو مشورہ دیا ہے کہ میں آپ سے اللہ تعالی کی اور آپ کے دنیا جو راست و نیاز کی بات میں ایک بات میں آپ سے پوچھ لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ خوش جو کسی کا دل خوش کرے اللہ تعالی اس کو جنت اتا خرم دیتا ہے جو کسی کو کسی کے دل میں خوشی کو داخل کرے اللہ تعالی تعالی اس کو جنت اتا خرم دیتا ہے آدم اگر ظلم کتنی کتنا بڑا جرم ہے جب اللہ ظلم کرتا ہے اس کا دل ٹک ٹکتا ہے وہ اللہ تعالی تعالی میں رجوع ہوتا ہے اور جو مظلوم ہوتا ہے اس کا اللہ تعالی مددگار ہوتا ہے ہم ظلم کرنے والا یہ سمجھتے ہیں کہ میں پاور ہوں میرے پاس پیسہ ہے میرے پاس دولت ہے میرے پاس اقتدار ہے مگر اقتدار بھی اس رب کی دیو ہوئی ہے دبار ہے وہ مہار ہے وہ سنتار ہے وہ غفار ہے وہ ظلم ظالم کو اللہ تعالی اگر ماں ظلم بدلا نہیں لیسکتا تو مگر مخادر مدلق بدلا دے گا بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سے وعدہ کیا تھا ابو بکر صدیق کے بات دا کی ہیں اور جا گر بات کرتی ہے بابا جان رسول اللہ صلی اللہ نے شاد فرما ہے کہ راز و نیاس میں یہ بات ہو بھی کہ اللہ نے شاد فرما یا جو کسی کے دل میں خوشی داخل کرے اللہ تعالی اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے ابو بکر صدیق جیسے یہ جنگلہ سنے ظلو آپ نے کہا اے عائشہ تم نے سکے کا دوسرا پہلو نہیں دیکھا اللہ تضار اگر کسی کا دل خوش کرنے سے جنت عطا فرما دیتا ہے اگر کوئی کس کے دل کو تکلیم پہنچ جاتا گئے تو اس لئے میں مرور رہا ہوں آدم مکرم ظلم کرنے سے بچے ظلم دیتے ظلم کرنے آدم مکرم اس سے بچے آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی سب سے خواہ چیز کے معاشرے میں عورتوں پر ظلم ہو جاتا ہے آدم مکرم اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے اسلام اس کے خلاق ہے اسلام نے عورتوں کو معام عطا فرما ہے اسلام جب آیا تو عورتوں بیوی ہے تو اس کے عدموں کے نیچے جنت ہے عدم مکرم کو مقام اللہ کے پیارے عدیث نے دیا ہمارے معاشرے میں ایک بہر بڑی خلاق آ چکی ہے ہم لوگ آدمی شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں جو کرنے والا ہوں نہیں ہم اللہ اس وقت جو ظلم کرتے ہیں اس کا بھی اللہ کی بارکہ میں جواب دینا ہے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے تو اللہ کے پاس اس کا بھی جواب دینا ہے یہ بھی ظالم ہے اگر کوئی بیویوں کو مات دیں چدا دیں اگر قصہ آ جائے تو کیا حضی انشاء فرما دیں مات نیسی جو پتلا جو پتلا اس سے مارنے کا حکم ہے اس سے مار لگتی ہے مستوطہ رہنے کے لیے اسلام نہ اس سے مار لگتی ہے نہ اس سے کچھ چیز ہوتی لگ اسلام یہ بتاتا ہے آدم مکرم جو لوگ اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں وہ ظالم ہیں جو لوگ خود خوشی کر رہے ہیں وہ بھی ظالم ہیں وہ بھی ظالم ہیں وہ بھی ظالم ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں آدم مکرم جو خود خوشی کر رہے ہیں وہ بھی ظالم ہیں اللہ نے سخت وغیر فرمائی ہے جو اپنے جانوں پر ظلم کرتا ہے اللہ ان سے رازی نہیں ہوتا ہے جو خود خوشی کرتے ہیں آدم جو کوئی جسی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم کر کر یا خود خوشی کرتا ہے اللہ بہت اللہ اس کو خیامت تک اگر وہ مثال کے طور پر کسی نے پانی میں ٹک کر خوشی کی ہے تو خیامت تک اس کے اوپر کی عذاب ہوگا خیامت تک خیامت کے بہت جو عذاب بڑی تباہی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے دور کر دی ہے یہ سب سے بڑی ہمارے سلام میں ہمارے مسلمانوں میں یہ چیز یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم نے ہمارے معاشرے میں ہم نے اپنے بچوں کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے پہلے کے زمانے میں لوگ جو بچوں کی تربیت ہو رہی ہے وہ فون سے ہو رہی ہے آج بچوں کی تربیت ہو رہی ہے وہ ٹی 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 حضر مکرم پہلے کا زمانہ یہ تھا حضر شہی بنا بابا جب گنج شکر رحمت اللہ آلے کی بالدار محترمہ نے کیسی تربیت کی تربیت ہی تربیت ہی تربیت ہی تربیت ہی حضر مکرم آپ کی بات ہے محترمہ کسی تربیت تربائی ہیں دیکھئے کہ آپ رحمت اللہ آلے اب چھ سال کے ہیں ان کے بچے شکر مانگا شکر مانگا انہوں نے کہا اللہ دینے والا دو رکعات نماز پڑھو اور بچے نماز پڑھی نماز پڑھے تو چھکے سے ایک کبڑے میں پھوڑی میں پان کر مسلح گل سے شکر دیا یہی معمول بن گیا بچے کو جبی بھی شکر کی ضررت پڑھتی نماز پڑھتا اور بات محترمہ چھکے سے اس کے مسلح کے بچے شکر رکھ دی ایک دن ایسا ہوا وہ بچے کا نماز کا وقت ہو گیا کھیل لے باہر چلا گیا اس کی بات محترمہ پریشان ہے کہ بچہ مسلح بچھائے گا نماز پڑھے گا مگر اگر اس کو شکر نہیں مرے گی وہ بچہ پریشان ہو جائے گا میری بات جھوڑ ہوتی تھی مگر وہ دعا بچہ مسلح بچھاتا ہے جنگل میں اس کی امان اس کو عادت بنائی تو جب نماز کا وقت ہو گیا تو بچہ پھر جنگل کے اندر کھیل تھی اپنے دوستوں کے ساتھ آٹھ سال کا بچہ مسلح بچھاتا ہے سارے دوستوں کے ساتھ سب بندی کرتا ہے امام بن جاتا ہے نماز پڑھاتا ہے نماز پڑھانے کے بعد دعا کرتا ہے مسلح اٹھاتا ہے وہ بچہ کھراتا ہے والدہ پریشان ہے کہ آج میں جو اس کو اللہ تعالی پتالا کے جو قریب کر رہی تھی شاید آج وہ بچہ دور ہو جائے گا وہ بچہ آخر کہتا ہے ماں جب میں نماز پڑھی ماں پریشان ہے بچہ کیا کہے گا بچہ جواب دے رہے ماں آج جب میں نماز پڑھی جب میں مسلح اٹھایا تو میں آج شکر کی چھوٹی پوری نے دیکھی بلکہ میں شکر کا اتنا پڑھا آج میں سمندر دیکھا ایک چھوٹا سا اتنا پڑھا ایک اللہ تبار اللہ نے اتنی زیادہ شکر گھر میں جب میں پڑھتا نماز تو چھوٹی مجھ کو ایک بڑی شکر ملتی مگر میں جب باہر نماز پڑھا تو اتنی بڑی شکر اتنی بس بہت زیادہ شکر ملی اتنی مزے کی شکر تھی جو میں روز کھاتا اس سے میں تجھ شکر تو نماز پڑھتا پڑھتا تھا بہت تجھ کو شکر نہیں دیتا تھا میں تجھ کو شکر اتا فرماتی تھی وہ بچے کا عقیدہ مضبوط ہو گیا حضر اکدام ایسی تربیت ہوتی تھی آج معاشرے میں تباہی یہ ہو رہی ہے بچے وارد نے دور ہے جس سال کے بچے سے پوچھا گیا کہ تم کو کیا بن ہے اس بچے نے کہ میں ٹیلی فون بن چاہتا ہوں میں ٹیلی فون بن بن چاہتا ہوں اس سے پوچھا گیا کیوں ٹیلی فون بن ہمارے بچے بربان ہو رہے ہیں تو ہم کو اسی فکر کر رہی ہیں تو ظلم جو اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں اللہ آج کی رات میں ان کی بھی مخفیت نہیں ہوتی رشتوں کو توڑنے والے شرک کرنے والوں کی آج کی رات میں مخفیت نہیں ہوتی زنا کرنے والے آج کی گھر میں بیوی ہونے کے باوجود جو زنا کرتا ہے اس کے لئے تو اسلام کے اندر یہ حکم دیا کہ سخت و بغیدے ہیں اگر کوئی بے شادی شدہ بغیر شادی شدہ زنا کرتا ہے اسلام نے اس کے لئے ستر کوڑے مارنے کو حکم دیا ہے اگر کوئی شادی شدہ زنا دیا ہے کہ اس کو کرتا تک زمین پر گھر اس کو بھتر سے مار کر اس کو مرنے تک مار نے کا حکم دیا ہے مگر آج کی رات میں زنا کرنے والے کی بھی مخفلت نہیں ہوتی آج کی رات میں زنا کرنے والے کی بھی مخفلت نہیں ہوتی عورت جو زنا کرنے والی عورت ہے اس کی بھی مخفلت نہیں ہوتی اور جو مرد زنا کرتا ہے اس کی بھی مخفلت نہیں ہوتی اور جو جادوگر ہے جادوگر کی آج کی رات میں مخفلت نہیں ہوتی اور حضی سطح میں آتا ہے جو کپڑے تخنوں سے نیچے قرور تکپر کے ساتھ بہنتا ہے اس کی بھی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی والدین کی ستانے والوں کو والدین کو تقلیب پہنچے وہ پہنچانے والوں کی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی حاضر اکرم اس پر تھوڑی کو فتبو کرتے ہیں آج معاشرے میں سب تو ٹھیک ہے مگر سب سے خراب یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کی آج ہمارے پاس سب کے لیے ٹائم ہے مگر والدین کے لیے ٹائم نہیں ہے آج سب سب کچھ کر رہے ہیں مگر والدین کے لیے ٹائم نہیں ہے والدین کا عدب نہیں ہے مگر آج کی رات میں اگر کوئی والدین کو تقلیب پہنچاتا ہے والدین کو ستاتا ہے تو آج کی رات میں اللہ دوارت پہ تعالی اس کی مغفرت نہیں فرماتا عدب کر رہاں ماں کا کیا مقام ہے ان کے لیے تو میں دوسطلے کہہ کر اپنے بات کو آگے لے چلوں دوسرا خدا نہیں ہو سکتا دوسری ماں نہیں ہو سکتی دوسری ماں نہیں ہو سکتی آپ کو بھوک رکھ کر اپنے بچوں کو کھانا کھانا ملاتی ہے ماں وہ ہے جو رات رات پر جاک کر بچوں کو رات رات پر سناتی ہے ماں وہ ہے اگر بچہ کپڑے خرام کر دیتا ہے تو بچے کو سوکے میں سنا کر ماں کچھے میں سو جاتی ہے ماں وہ ہے جو بچے کو چھوٹ لگ جاتی ہے تو ماں رات پر پریشان ہو جاتی ہے اگر بچہ ایک ٹائم کا کھانا نہ کھائے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے ماں یہ ہے حاضر مکرم علماء فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا اگر ماں پاگل بھی ہو جاتی ہے تو وہ بچوں کو نہیں گھرتی بچوں سے ایسی محبت کرتی ہے حاضر مکرم ماں وہ ہے جو اللہ تبارو کا دار اگر ماں گناہکار ہے ماں خطاکار ہے اگر ماں اپنا ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرے تو وہ رب ماں کی دعا کو اپنے بارگاہ میں خبول کرناتا ہے والماء جہاں تک لکھتے ہیں جیسے انبیاء کی دعا اپنے امت کی حق میں سے خبول ہوتی ہے ایسے ہی ماں کی دعا اپنے بچوں کی حق میں سے خبول ہوتی ہے آج ہم اپنے والدین کی خدد نہیں کر رہے ہیں نادم اگر رب ایک باقیہ وہ میں سناتا ہوں ذرا ہم کو معلوم ہو کہ ہم جب کے پاس مائے ہیں وہ خدد نہیں کرتے ایک دس سال کے ایک دس سال کے بچے کی ماں کا انتخال ہو گیا دس سال کے بچے کی ماں کا انتخال ہو گیا اس کے بارے دنے چند دن بار اس نے پوچھا کہ بچھے بیٹا بتا کہ تمہاری پہلی والی ماں چflow کی تھی یا دوسرے والی ماں چ blendی تھی باپ پریشان ہو دیا کہ پہلی ماں جھوٹی اور جوب سے جیئے کیسا اس بچے نے کہا کہ جب میں شرارت کرتا جب میں سکول نہیں جاتا جب میں دنگ کرتا تو میری ماں کہتی اگر تو دنگ کرے گا تو شرارت کرے گا تو میں دوست کو کھانا نہیں ہوں گی میں دوست کو مال ہوں گی لیکن میں شرارت کرتا میں صدا تھا تو میری ماں مجھ کو کھانا کھلاتی اس کو کھانا پڑاتی اس کو پٹھاتی اور زبردستی میں کھانا نہیں کھاتا ہوتا اور اس کو کھانا پٹھاتی مگر میری جو دوسری ماں ہے وہ سچی ہے میں جب شرار کرتا تو میری ماں کہتی ہے اگر تو شرار کرے گا اس کو لے جائے گا تو میں تو اس کو کھانا نہیں کروں گی آج تین دن ہوگے اس نے مجھ کو کھانا نہیں دیا پہلی باری ماں یہ دوسرے باری ماں میں یہ خرق ہے دوسرے باری ماں کا مہتکار نہیں کر رہا مگر جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہا ہوں حضر مکرم اپنے باری دین کی خدر کریں اپنے باری دین کی خدمت کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پرناہ کرنی اسرائیل کا باقیہ ہے ایک حضر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رسول حضر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچان اے اللہ میرے ساتھ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تیرا پڑوسی وہ آدمی ہوگا فلا خسائی تیرا جنت میں میرے ساتھ پڑوسی ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ خسائی گوش کر کر پیشنے والا بنی اسرائیل کے نبی کا پڑوسی ہوگا اس کو یہ کیسا مقام مل گیا یہ مقام وہ مردبہ اس کو کیسے مل گیا اللہ تبارک و حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا وہ بندے سے میں بلنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسی کون سی نیکی کرتا ہے ایسا کون سا عمل اس کے پاس ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو جنت میں بنی اسرائیل کے نبی کا پڑوسی رہنے کا اس کو شرک ہوگیا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و کہا کہ بلہ بس دیم اس کی دکان میں موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان کے باہر ٹھے پہ دیکھ رہے ہیں گوش کٹ رہا ہے گوش بیش رہا ہے جو دوسرے جس طریقے سے کاٹتے ہیں یہ بھی بہی کر رہا ہے اس کی روٹین وہی ہے اکم ہو گیا دکان بنگر کر جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں وہ شخص کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور جا کر اس شخص کے ساتھ گھر میں بیٹھ گئے کیا دیکھتے ہیں وہ آدمی جلدی جلدی جاتا ہے اور جا کر کچھ پکاتا ہے اور پکا کر ایک بڑی ضعیف ماں کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر اس کو کچھ کھناتا ہے اور کھلا دیتا ہے تو اس کی ماں کچھ کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام دور پہ وہ باپوں کو سن نہ سکے موسیٰ علیہ السلام اس قصائی سے پوچھتے ہیں اے آدمی بتا دیں ایمانے کیا کہا وہ کہا وہ آدمی کہتا ہے ماں تو ماں ہوتی ہے میں جب کھانا کھلا کر اس کو لٹاتا ہوں تو وہ مجھ کو دعا دیتی ہے اے اللہ اس کو میرے بیٹے نے میری بہت خدمت کرتا ہے اے اللہ اس کو جنب موسیٰ کا پڑو ستا کرنا اے اللہ اس کو جنب موسیٰ کا پڑو ستا کرنا ماں تو ماں ہے میں کناہگار میں خطاہگار میں سیاہگار میں مکار میں بنیسائی کے نبی موسیٰ کے ساتھ کیسے جنب کرے سکتا ہوں ماں تو ماں ہوتی ہے وہ آدمی سے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے آدمی تیری ماں کی قواں خبول ہو گئی میں بنیسائی کا نبی موسیٰ ہوں تو جنب موسیٰ رہے گا آدم مکرم جو باردین کی خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو تجنب آتا فرما لیتا ہے جنب نے اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑے بڑے مقامت آ فرما تا ہے آدم مکرم اگر دین کے باردین ناراض ہوتے ہیں ان سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے وہ واقعہ اس سے پہلے بھی میں نے سنایا ہوں مگر آج واقعے کو جڑنے کے لیے پھر سے سنا ہوں حضرت سیدنا حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالی بشور واقعہ ہے صحابی رسول ہے ان کا آخری وقت آیا زندگی کا آخری وقت آیا سگرات کا وقت آیا انہوں نے جب ان کے اوپر سگرات کا وقت تاری ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو ان کے پاس بھیجا اور پھیج کر رہا کہ علقمہ کو کلمہ پڑھایا جائیں علقمہ کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے ماں یا باپ کوئی بہایات ہے تو جواب آیا کہ ان کی ماں زندہ ہے زغی ہے پوٹی ہے ماں زندہ ہے تو ان سے کہا گیا ان کو پلائی علائے جب ماں آئی پوچھا کہ تمہارا بیٹا کیسرتا کہاں نماز پڑھنے والا تھا روزہ رہنے والا تھا زکار دینے والا تھا خیر شاہی کرنے والا تھا سب کے ساتھ سنیم آملے کرتا تھا رسول اللہ نے کہا یہ میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کا کیا معاملہ تھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ تھا اس نے کہا رسول اللہ وہ بڑھ پوچھئے آپ نے اس بڑھیاں نے کہا رسول اللہ اس کو تن کرتا تھا اپنی دیوی کو ترضی دیتا تھا حاضر مکرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی وجہ سے اس کو آخری وقت میں تکلیف ہو رہی ہے معاف کر دو اس بڑھیاں نے کہا میں معاف نہیں کروں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم معاف نہیں کرو گی تو اس کا حال خلاف ہو جائے گا اللہ کی اللہ کا عذاب سخت ہے معاف کر دو اس بڑھیاں نے کہا یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ بلاہ جاؤ لڑیہ لاؤ ہم آلکہ ماں بٹی ہی جلاتے ہیں کہ ماں تو ماں بٹی ہے ماں تو ماں بٹی ہے ہمارے کہا یا رسول اللہ میرے لختیں جگر کو میرے بچے کو میرے سامنے آپ جناہ دیں گے میں کیسے پرداش کروں گی یا رسول اللہ میں پرداش نہیں کروں گی رسول اللہ نے کہا اللہ کا عذاب سے زیادہ سخت لے کدر ماں نے کہا میں نے معاف کر دیا کدر القمائی زبان سے کل ماں کلا اور ان کی روح پرداش کر گئی حضر مقرم جو والدین کو صدا دہیں جو والدین کو تن کر دہیں اللہ دوارہ و تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہوتا رضا ربی کی روح والد حدیث پاک میں آتا ہے جن کا والد راضی ہے اللہ ان سے راضی ہے جن کا والد ناراض ہے اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک بڑا آدمی آیا کچھ کہتے ہوئے آیا اس میں پہلے زیبراہیل حاضر ہو گئے اگر کہا ہے رسول اللہ بڑا یہ مسئلہ دیکھا آپ کی بارگاہ میں آرہا ہے کچھ کہہ رہا ہے اس کا آپ اس کی بریاد سن لیجئے ایک بڑا شخص آگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارض کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے یہ یہ مکس نے کہتا ہے کہ میں اس کو تن کرنا ہوں یہ کہتا ہے کہ میں اس کو صدا کروں یہ میری ذو bir법وں کوکوئی میں کہتا ہے یہ وہ والد ہے جو خود بھوکا رہ کر اس کو کلا کرنا یہ وہ والد ہے جو دن رات کے لئے نحنت مجھے اگر کرتا تھا آج تو کہہ رہا ہے کہ والد مجھ کو دن کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے والدین کو ہمارے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ہمارے والدین ہم جب نہیں ہوتے تو سمجھ جاتے ہیں آج بچے کر رہے ہیں ہمارے والدین ہم کو نہیں سمجھتے ہیں حاضر مکرم جو تم جتنا کماتے ہو تمہاری ساری کمائی پہ یہ تمہارے بودے والد کا حق ہے اگر وہ تم کو بڑا نہیں کرتے تو تم بڑے نہیں ہوتے تم مجھ پور تھے تم تنگس تھے تم چلنے ہی پاتے تھے تم بولنے ہی پاتے تھے تمہارے والد نے تمہاری کو چلنا سکھایا تمہارے والدین نے تمہاری کو بولنا سکھایا تم کو قابل بنایا کہ تم کام کو جانے کے تم کو قابل بڑھایا پر لکھ لے کے قابل بنایا آج تم کہتے ہو کہ ہمارے والدین ہم کو تنگ کرتے ہیں جدنا بھی ہے سب والدین رہا ہے اور لوگ تھوڑی بہت والدین کی خدمت کر پر کہتے ہیں کہ ہم والدین کی خدمت کرتے ہیں ہم والدین کی خدمت کرتے ہیں سنگیئے قام Wesleyہ وہ بھی سناتا ہوں رسول اللہﷺ کی باردہ میں ایک صحابی رسول آئے اور آکر ارز کیا ہے رسول اللہ صلی اللہﷺ میں نے اتنے ماں کی اتنی خدمت کی اتنی خدمت کی وہ بوٹی ہو گئی تھی میں نے ان کی خدمت کی ان کو نماز پڑھاتا وزیو کراتا یہاں تک ان کو ون نمبر تو نمبر بیت الخلا بڑی حاضر چھوٹی حاضر سب کرواتا ان کی خواہش تھی حضر کو جانے کی حاضر تھی تو میں نے اپنے کھانوں کو بٹھا کر ان کو حضر کروایا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کی بڑی خدمت کی ان کا انتخاب ہو گیا تو میں نے ان کو قصود دیا نمازہ جنازہ پڑھایا ان کی تجفیم و تجفیم ان کی میں نے تجفیم بغیرہ کے معنی سب میں نے کی کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا اب جواب سنیں جو کہتے پڑھتے ہیں ہم والدین کا حق ادا کرتے ہیں ہم والدین کے ساتھ ہم نے صلوک کرتے ہیں سنے ان کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظر کرتے ہیں اتنا سب کرنے کے بعد بھی رسول اللہ کہتے ہیں تمہاری ماں نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے میں جب آر کی جو چیف اسے دکھ لی تھی تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تم نے اس چیف ایک چیت کا بھی تم نے تم نے حق ادامی کیا مقرم والدین کوئے ہیں اگر برورازی ہو جاتے ہیں اللہ تمہار پر باردی ہو جاتا ہے اگر والدین بارد ہو جاتے ہیں تو ربی مروت جاتا ہے حاضر مقرم ویسر قرمی کیا مقاب ہیں تابعی ہیں تابعی میں کی سب سے بڑا مقاب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا چھتا بارد اتا خورماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو جا کر پہنا کے میری امت کی مغفرت کی دعا کریں کون ہوئے سے کرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا مقام بٹھانے کے لئے رسول اللہ کا مقام بغل پڑا ہے مگر ان کا عویسی کرنی کا مقام بٹھانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ جا کر کہنا مولا اکاینا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ امت کی مغفرت کی دعا کرنے علیہ وسلم صلی получ scripture اس سے معلوم ہوا جو والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ تبانو پتالا ان کی دعا کو خبور فرماتا ہے ایک کتاب میں میں نے پڑھا کہ جو روزانہ والدین کے لیے دعا کرتا ہے کبھی ان کی رس könntہ بے ترکٹی نہیں ہوتی جو اپنے والدین کے لیے روزانہ دعا کرتا ہے کبھی ان کی رس könntہ بے پرکٹی نہیں ہوتی والدین کا آیا ہے تب بھی والدین کے دنیا سے چلے گئے تب بھی ان کے لئے دعا کریں تو کبھی ان کے رسک میں بیترکتی نہیں ہوتی آسان دعا ہے قرآن مجید میں اشار فرمایا قرآن نے کہا اُف بھی کہنے سے باری دین کو منع کیا آج تو بچے اپنے باری دین پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں آج تو بچے اپنے باری دین کو اوگل ہال میں چھوڑا رہے ہیں آدموں کے رم اپنے اپنے معاشرے پر اس چیز کو روکے اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھو میں برکت ہو تو اپنے والدین کی خدمت کرے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اس گھر میں برکتوں کا مضور ہوتا ہے آدم و کرون جو والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں سکون عطا فرماتا ہے ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرماتا ہے آدم و کرون بنیسائی دبا پیا ہے حضرت سکتنا موسیٰ علیہ وسلم ایک جگہ جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ مجھ کو راستہ جانے کے لئے سواری کا انتظام کر دے اللہ تعالیٰ بھی کر سکتا تھا مگر جو والدین کے خدمت کرتا ہے ان کا مقام بتانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ فرنا گلی میں ایک میرا بندہ رہتا ہے اس کے بعد جاؤ اور جا کر اس سے دہو کی طرح اگر تم دعا کرو تمہارے دعا کو اس کی دعا کو پھول ہو جائے گی وہ بندہ موسیٰ علیہ وسلم اس بندے کے بعد جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ میرے لئے دعا کرو مجھے ایسے ہی دعا کرتے ہیں تو آسمان نیچے آجاتا ہے موسیٰ علیہ وسلم نے کہا بتھاؤ تمہارا ایسا کون سا عدل ہے تم ایسا کون سا کانوں کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہاری دعا خبول ہو گئی اس نے کہا میرے والدہ کی خدمت کرتا تھا میرے والدہ نے دعا دی کہ اے اللہ میرا بیٹا جو دعا مانگے اس کی دعا کو خبول فرمالے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا فرما دیا تو والدین کو راضی رکھیں والدین کو خوش رکھیں والدین کی خدمت کریں اگر بوڑے بو جائیں تو والدین کی خدمت کریں اب یہ لاتے ہیں کہ میرے والدین اس کو تنگ کرے گئے ہیں یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو موقع عطا فرما جائیں کہ والدین کی خدمت کریں باستو والدین ایسا ہوتے ہیں جو خدمت کرتے کرتے چلے جاتے ہیں جن کے والدین باہیات ہیں تو وہ اپنے مالی دیم کی خدمت کریں اگر مالی دیم دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کو ہی صالح سواب کریں حضر مکرم اپنے مالی دیم کو راضی کر لیں مالی دیم کو خوش کر لیں جب مالی دیم جس کے راضی ہو جاتے ہیں اور بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے آل توبہ کی رات ہے حضر مکرم توبہ کے مطابق بھی ایک آل باقیہ سنا کر اپنی مارک کو جتا ہم کی طرف لے جاؤں گا حضر مکرم میں نے اکثر تو سارے لوگوں کا ذکر کر دیا جن کی آج کی رات مغفرت نہیں ہوگی مالی دین کو سکانے والے رشتے ملکتہ کرنے والے شرک کرنے والے زنا کرنے والے سود خود کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں ہوگی جو سود خود ہے اس کی بھی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوگی ظلم کرنے والے کی بھی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوگی رب اس کی طرف بھی نظر رحمت نہیں کروائے گا اور حضر مکرم توبہ کا دروازہ کوئی اتنا بھی بڑا گناہ کار ہو اتنا بھی بڑا شتاہ کار ہو مگر آج توبہ کر لے گا آج کی راکھ میں اللہ تعالیٰ اس کو ہم سوچتے ہیں کہ مجھنے بڑے گناہ کار ہیں کیسے ہماری توبہ قبول ہوگی ایک حدیث باقے میں آتا ہے ایک آدمی نے ننید نو خطر کی ننید نو خطر کی اور ایک عالم صاحب کے پاس کے پاس وہ ہوتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں مگر ان کو علم کا پاس علم یافتہ ہوتے ہیں مگر تربیہ سے یافتہ نہیں ہوتے پاس علم تو حاصل کرتے ہیں مگر علم کا فیض نہیں ملتا علم تو حاصل کرتے ہیں مگر علم کا فیض نہیں ملتا علم کا فیضانوں پر زائے نہیں ہوتا ایسے آدمی کے پاس گئے اور ذائب کہا کہ میں نے ننید نو خطر کی اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اس شخص نے کہا اس آدمی نے کہا کہ تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی چاہو اس نے دربار نکالا سو قتل کرنے کے بعد اس کو بتایا گیا کہ فلان شخص فلان سگا جاؤ وہاں پر ایک عادوی رہتا ہے ان کے بعد جاگہ تو اپنا مسئلات کو اللہ تعالیٰ کیسا قرم کرنے والا ہے سو قتل کرنے کے بعد وہ بندہ تو باقیاء اللہ تعالیٰ نے اس کی مختلفت فرما دی ایک بندہ بھی اور کتابوں میں لکھا گیا باقیات میں لکھا گیا وہ بندہ ابھی راستے میں جا رہا تھا ابھی نکلا وہ بندہ ختل کر کے ابھی نکلا توبہ کرنے کے لیے ایک نیک بندے کی باقیاء میں جا رہا تھا اس کا روح نکل گئی مر گیا فرشتے آ گئے جنت کے فرشتے بھی آ گئے دوزت کے فرشتے بھی آ گئے اب دوزت کی فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے سو قتل کیے اس کو تو دوزت مٹانا ہے جنت کے فرشتے کہتے ہیں اس نے ابھی ابھی توبہ کرنے کے توبہ بھی نہیں کیا تھا ابھی توبہ کرنے کے ارادے سے نکلا تھا اب یہ جنت میں جائے گا دونوں فرشتے دوسرے میں قدرار ہو رہی ہے اللہ کی بارکہ نہ رجوع ہوتے ہیں مولاد کیا کرے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین محبوب زمین نہ بھی جائے اگر جو اللہ کے ولی کی بارکہ سے اگر یہ خرید ہے تو اس کو جنت میں لے جائے جائے اگر اللہ کی ولی کی بارکہ سے دور ہے تو اس کو دوزت مدار دیا جائے ابھی نکلا تھا ابھی اللہ ایک خطل کر کر سوہ خطل کر کر نکلا تھا اندخال کر گیا اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے اے زمین ولی کے گھر کی شریک ہو جائے جب انہوں راستہ نہ پا جاتا ہے ولی کے گھر سے بہت زیادہ خرید بہت زیادہ راستہ تھا اور جو نکلا تھا وہ راستہ چھوٹا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خریم مولا قلعہ فرماتی میں کہتا ہے کہ اس کو جنت میں لے جائے جائے سوہ قتل کرنے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا ہے ایک اتنا بڑا گناہ گار تھا گنی سرائی کا اتنا بڑا گناہ گار تھا کفن چھوٹ تھا کفن چھوٹ تھا اللہ تعالیٰ اس کے باطن میں آتا ہے اتنا بڑا خطاکار کناہ گار تھا کہ سوہ وہ اس کا یہ عمل تھا کہ ایک بار اس سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا جب وہ عیسائی قبرستان میں کفن چھوٹانے کے لیے گیا تو ایک عیسائی عورت کا کمہ اس نے چھوٹا دیا جیسے ہی اس کا کفن چھوٹایا تو اس کا دیکھ گناہ کے طرف رالے ہوا اس بدبخت نے اس مری ہوئی عیسائی عورت کے ساتھ وہ زنا کر بیٹھا جیسے ہی اس نے زنا کیا وہ عورت بول ٹھی اس نے کہا کہ خیامت کا دن ہوگا کو ہوگا آج تو نے مجھ کو آدھیرے میں بے آدھیرے میں تو نے مجھ کو بے کپڑوں کے کر دیا خیامت کا دن ہوگا وہاں پر ساری امت ہوگی وہاں پر تجھ کو میں ننگا کر دوں گی وہ آدمی کو جیسے ہی اس عورت کی آواز اس کو جہب سے آواز آئی تو پریشان ہو گیا توبہ کرنے کے لیے ایک نیت بندے کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے پاس دیا اور لاکرارت کرتا ہے موسیٰ میں اتنا بڑا گناہ کار ہوں میں توبہ کرنا چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے اس سے اپنا مو پھر یا اتنا بڑا گناہ کار نے ایک مرین ہوئی عورت کے ساتھ اس نے زنا کیا اب تیری معافی نہیں گو سکتی جنگلوں کی طرف نکل گیا جنگل کی طرف چلا گیا کئی دن تر رو جا رہا ہے حکم ہاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنے بڑے کناہ کار کو بھی معاف فرما دیا حضر و قرم خانی اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا ہے اللہ تعالیٰ کرم پرمانے والا ہے ہمارا بات تو یہ ہے کہ ہم بڑے بڑے کناہ کر کر بھی اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں ہوتے دعا مانگنے کا ہمارے پاس معمول نہیں ہے حضر و قرم ہم بڑے بڑے کناہ کرنے سے نہیں کرتے مگر صحابہ کرام کا اللہ کو اتبر قبیان ایک صحابی رسول کا باقیہ ہے سالہ بار رضی اللہ تعالیٰ تھا ابھی ابھی اسلام لائے تھے نوجوان سولہ سال کے نوجوان تھے ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے رسول اللہ کی بارگاہ میں رہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پید حاصل کرنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سالہ بار سے کہا اے سالہ بار فران صحابی کو بلا کر لاؤ ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے ابھی حضید آر سلام نے آئے تھے حضور نے کہا جا کر بلا کر لاؤ جدیدہ دی ان کے کھر گئے جا کر ان کو بلائے داروازے پہلے کے کیسے ہوتے تھے پڑھ دو انہوں نے انہوں نے آواز لکائی خرد کے اندر ایک عورت وہ سن کر گئی تھی بلدی سے عورت پر نظر پڑ گئی جیسے ہی نظر پڑ گئی وہ اپنی نظر کو چھکا دیے جو پہلی نظر کہ کسی پر ڈالتا ہے تو اس کو معاف ہے ایک نظر اگر کسی پر پڑ جاتی ہے تو پہلی نظر معاف ہے مگر وہ حضور کے پاس رہنے والے صحابی تھے وہ اللہ کا خوف اتنے والے تھے وہ ہمارے باعث سے نہیں کناہ کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو نیک سمجھنے والے نہیں تھے وہ ایک نگاہ بھی جو مڑی تھی وہ بھی اس کو کناہ سمجھ کر روتے روتے جنگوں کی طرف چلے گئی کئی دن ہو گیا حضور نے کہا کہ میرا صالبہ کان ہے میرا صالبہ نماز کو کیوں نہیں آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ چاہو صالبہ کو دھون کر لاؤ میرا صحابہ کان چلا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھیجا پتا چلا کہ خلان جنگل میں کوئی شخص ہے صحابہ اکرام جب گئے ایک آدمی سے پوچھا کہ تم نے صالبہ کو دیکھا ہم نے کہا کہ صالبہ وہ ہم نہیں پسندے کون صالبہ مگر یہاں پر غار کے اندر ایک آدمی میں اتنا ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے اس کی آواز مرونے کیا لی ہے تو ہم کو اس کے اوپر رحم آتا ہے یہ بندہ کہتا ہے کہ ایلا میں کناہ کار ہوں اس کو معاف فرما دے ایلا میں خطرہ کار ہوں میں بہت بڑا کناہ کار ہوں اس کو معاف فرما دے ہم کو اس کے اوپر رحم آتا کئی دن سے یہاں سجار سے آواز آتی ہے وہ وہاں پر جرے میں دیکھتے رہیں کہ حال بے حال ہے نہ کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا ہوش ہے صالبہ پریشان ہے صحابہ نے کہا ہے صالبہ تو نے اپنا کیا حال بنا لیا صالبہ نے کہا کیا میرے مطابق قرآن میں کوئی آیت تو نازل نہیں ہو گئی کہ رسول اللہ کو میری گناہ کے بارے میں معلوم تو نہیں ہو گیا کہ حضور مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں معلوم کیا ہوا کہا کہ نہیں صالب میرے بارے میں قرآن میں کوئی آیت نازل ہو گئی ہوگی مجھ کو ڈر ہونا ہے حضور کے سامنے گناہ کر کر کیسے جاؤں گا اس نے کہا کہ حضور تم کو یاد کب ہے حضور کی بارگاہ میں چلو کہا کہ نہیں میں حضور کی بارگاہ میں نہیں آسکتا میں ترہ پڑا گناہ کار ہوں حضور کی بارگاہ میں کیسے چلوں گا صحابہ اکرام نے کہا چلو رکھا کہ میں حضور کا اپنا چہرہ نہیں بتا سکتا جب حضور نماز پڑھائیں گے میں حضور کے سامنے پیچھے نماز پڑھ لوں گا دہہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ آکر نماز پڑھا جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے ایک چیخ مارکر پہ ہوش ہو گیا صحابہ اکرام نے اس کو گھر میں پہنچایا صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلق سبی electronsے پڑھائے صالبعہ کو اٹھا کر اپنے گول میں رکھا جیسے ہی گول میں رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس نے دیکھا تو حضور نے جیسے گول میں رکھا اپنے سر کو نیچے میں زمین پر اٹھ دیا حضور نے پھر اپنا سر لے اس کا سر لے کر صالبعہ کا اپنے گول میں رکھا مگر پھر انہوں نے اپنا سر ہٹا کر زمین پر رکھ دیا حضورﷺ کہتے ہیں سالبہ تم یہ کیا کرتے ہو کہ تمہارا سر لے کر اپنے بول میں رکھتا ہوں لگر تم اپنا سر کھا کر نیز رکھ دیتے ہو یہ کیا معاملہ ہے کہ سالبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بہت بڑا گناہدار ہوں بہت بڑا خطاگار ہوں وہ نہ کرتا گناہ اس کی بدا سے اتنا دھنتے اتنا روتے اتنا روتے کہ تئی مہینوں تک غار میں بھوکے کیا سے نہ کرتا گناہ تو حاضر مکرم ہی تنا پڑا اس کے بعد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تعالیٰ تمہارے مطالب تم کو اللہ نے محب فرما دیا اتنا محب فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کے زندتی پسار نباہ فرما دی اگر تم جیسے توبہ کرتے ہو اگر تمہاری توبہ کو اگر مدینہ ملطنہ میں باٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی محفظت فرما دے گا تمہیں اتنی توبہ کیے جیسے ہی انہوں نے کہا یہ سنا شیخ ماتے ہیں کلمہ پڑکرم کی روح پر آباس کر جاتی ہے حاضر مکرم ایسا نبیتے تھے مگر ہم ہے کہ گناہ کرنے کی باٹ در دیں گے برحال آج کی رات رحمت والی رات ہے محفظت والی رات ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں کڑکڑا کرتا ہوا کریں آج کی رات میں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو محروم نہیں لوٹاتا جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرم یہ فرما دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے کرم بالا کرم یہ ہے اگر دنیا میں اگر کوئی کچھ گناہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ اگر اگر وہ اس کے ساتھ جب معاملہ کیا لکھا جائے اس کو صدا بھی کاٹ دیا جاتا ہے مگر اس کے ساتھ یہ رکھا جاتا ہے کہ یہ فران فران تائم نے اس لئے گناہ کیا تھا مگر قریم رحمت اللہ قریم ہے جب بندہ کناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیتا ہے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کو نیک بندوں میں اس کا نام شامل فرما دیتا ہے بہرحال وقت کافی زیادہ ہو گیا میں سمجھ رہا ہوں وقت بہت گزر چکا ہے احباب کو ذکر و اسکار بھی کرنی ہے اس کے مطالب ایک دو تین مادے بتا کر اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا خاضر مقرم آج کی بہت بڑی رات ہے سارے گزر چکا ہے سارے گزر چکا ہے احباب کو ذکر کرنے کے بارے میں ملتا ہے کہ خضرت زیادہ دین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بڑے بسوک ہیں وہ سارے گزر چکا ہے اور خاضر چکا ہے حبوب سبحانی خود پر اپنی بھولی تکالبین مرشات فرماتے ہیں آج کی رات جو بلدہ سو رکعت نماز پڑھتا ہے سو رکعت نماز پڑھتا ہے اس کے آسان سا طریقہ ہے سو رکعت پڑھنے کا ایک بار سول فاتحہ اور دس مرتبہ سول خلاف پڑھنا ہے جو بندہ یہ سو رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ستر مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے اور یہ آپ میں آتا ہے اور حسن بسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا حدیث پاک تیس صحابہ اکرام کو سنائی ہے تیس صحابہ اکرام کو میں نے یہ حدیث پاک سکایا ہے حضر مکرم جو کوئی یہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ستر مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے ایک مرتبہ سب سے ادنا ترزا یہ نماز پڑھنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے اس کا اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ بھی ہے دوسرے نوافر ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اسے کو اسکار کر سکتے ہیں اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ کہ نمازوں نمازوں کے احتمام کریں مگر جمعات کی اجازت نہیں دیتے ہیں علماء اکرام جامل زامیہ کا فتوہ ہے جامل زامیہ نے ایک جگہ فتوہ پوچھا گیا کہ کوئی آج صلی اللہ علیہ وآلہ کی نماز کیا جمعات کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے تو مرسی صاحب اس کا فتہ دیتے ہیں کہ نماز فرض نماز کے علاوہ اور رمضان کے علاوہ نفر نمازوں کی جو ہے اجازت نہیں دی گئی تنہا تنہا پڑھنا ہے اگر کوئی پڑھتا ہے تو کناہ کار نہیں ہوئے نماز کی رد نہیں کی جاتی مگر خلاف آداد ہے خلاف آداد عمل ہے کہ اگر کوئی زمان بنا کر نماز پڑھتا ہے تو نماز تو ہو جاتی ہے مگر خلاف آداد عمل ہے بلہ حال اللہ اللہ پاک کی باقعہ میں دعا تو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جو کت بھی میں نے کہا ہے اس کو اس طرح عمل کرنے کی اگر کہنے سننے میں میں کوئی غلطی ہو تو تمام لوگوں کو دماغ بنا کر تو برکتا ہوں استغفراللہ ربی مِن کل اتن وَعَطُوْهُ لَي وَاشْهَدُ لَا عِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ اَنَّا سَيِّدَنَا اَنَّا مَوْلَانَا مُحِمَّد وَبَارِقِ سَرْلِ اَلَّا تَعْلَا ہم نے جو کل بھی کہا ہے سنا ہے اس کو اپنے دربانے قبول فرمالے آج کی رات میں جو محفرت رحمت کی دوبار ساتھ ہو رہی ہے ہم بنہداروں کا بھی اس میں حصہ نصیف فرما اَلَّا ہم نے جو کل بھی سنا اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اَلَّا جو کل بھی سنا تو ہم سب سے ہمیشہ کیلئے راضی ہو جاؤ بلہ ایسا راضی ہو جاؤ کہ مولا اس کے بات کوئی ناراض کی کا ہو اَلَّا ہم سب کے حال پر نحم فرما دے اَلَّا ہمارے دعاوں کو اپنے دعاقامِ قبول فرمالے اَلَّا جو مانا وہ بھی عطا فرما جو ماننے سے رہ گیا بلہ وہ بھی نایت فرما میں کیوں کہوں مجھے یہ عطا وہ عطا چاہیے اس کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے خوت ہے اس میں سے ہر پست کو بارا کر دے دھر میں اس کو محمد سے اجازہ کر دے الہی آرزو کم سے کم اتنے نکل جائے رسول اللہ کی چوکھٹ پہ ہو ہمارا دم نکل جائے نرہ کی ہجیوں میں تھی صلاح مصطفیٰ نکلے یا محمد یا محمد کہتے کہتے ہمارا دم نکلے اتنا کافی ہے زندگی کے لئے سرکار رکھ لے نو طریقے لئے بطری سبحانہ وتبا ربی اسد اللہ یسفون و سلامنا لنسلین والحمد بلدہ ربی آمین